بسم اللہ الرحمن الرحیم فہم حبوب آپ سے مہاتب ہے آج کا جو مارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی بزنس اگر ہم کر رہے ہیں سٹارٹ ہے یا میڈ لیول ہے یا کوئی بھی سٹیج ہے بزنس کی تو اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنی سیل ہوگی تو ہمارا جو بزنس ہے نو پروفر نو لوز پہ ہوگا یہ ہم کیوں ڈسکشن کر رہے ہیں کیونکہ جب بزنس ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم کوئی بھی سٹریٹیجی ہے کوئی بھی پولیسی ہے کوئی بھی ایس او پی ہے جب ہم ڈیزائن کریں گے یا کر رہے ہوں گے تو ہمارے ذہن میں ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ جو میری بزنس کا جو منیمم سیل ہے یہ ہونی چاہیے اگر یہ میری بزنیمم سیل ہوگی تو میں جو اپنا پروفٹ ڈیزائر جو ٹارگٹ ہے وہ چیو کر سکتا ہوں اور اس ٹیج پہ میں نو پروفٹ نو لوز پہ ہوں اس سے اوپر لکھ لوں گا تو پروفٹ ہے اس سے نیچے ہوں گا تو میں لوز میں ہوں ایک بڑی سیمپل سی اگزیمپل ہے اس کو طرح ہم سمجھتے ہیں فور اگزیمپل ایک بزنس ہے اس کے اندر جو سیل ہے سیل ہے تین لاکھ روپے کی اس کے بعد جو کاسٹ ہے کاسٹ آف سیل اچھا اس میں ہم دیکھیں گے صرف ویریبل کاسٹ ٹھیک ہے ویریبل کاسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈریک مٹیریل ہے صرف وہ لے لیں پرچیز ہم لے رہے ہیں ٹھیک ہے دو لاکھ روپے کیا کاسٹ ہے اور کنٹریبیشن کہہ لیں اس کو یا جی پی کہہ لیں وہ ہے جی ہمارا ایک لاکھ روپے ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد فکس کاسٹ یعنی کہ جو ادر ایکسپینسیز ہیں جو اس سے لیٹر نہیں ہے کاسٹ لیٹر نہیں ہے فکس کاسٹ ہے ایکسپینسیز ہیں جو ہم نے دینے ہی دینے ہیں انکڑ کرنے ہی کرنے ہیں وہ ہے جی سکسٹی تھاؤزنڈ اور جناب ہمارا جو پرافٹ ہے وہ ہے فورٹی تھاؤزنڈ اب کوئیسٹن یہ ہے کہ جی میں کتنی سیل کروں یعنی کہ میری یہ والی فگر کتنی ہو تو میں اپنے جو بزنس ہے نو پرافٹ نو لوس پہ ہو مطلب یہ جو فگر ہے یہ زیرو پہ ہو یعنی کہ نو پرافٹ نو لوس پہ ہو اب میں تین لاکھی سیل کر رہا ہوں مجھے پتا ہے مجھے پرافٹ ہے اب مجھے کیسے پتا چلے گا جب میں سٹریٹیجی بنا رہا ہوں یا کوئی بھی جو جنگ نمد پلان کر رہا ہوں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بھئی کتنی سیل ہوگی تو میرا یہ پرافٹ لوس میں کنورٹ ہوگا یا میں نو پرافٹ نو لوس پہ آئے گا آ جاؤں گا تو اس کے لیے ہم نے ایک فارمولا سٹڈی کرنا ہے جس کو ہم بولتے ہیں بریک ایمن پوائنٹ بطل ہمارا بریک ایمن پوائنٹ کیا ہے تو بریک ایمن پوائنٹ کے لیے جو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کنٹریبیوشن ریشو کیلکولیٹ کرنی ہے کنٹریبیوشن ریشو بنا سیمپل سا فارمولا ہے کیا فارمولا ہے کنٹریبیوشن ڈوائیڈڈ بائی سیل کنٹریبیوشن کتنی ہے جی یہاں پہ ایک لاکھ رپیہ ایک لاکھ ڈوائیڈڈ بائی سیل کتنی سیل ہے تین لاکھ ملٹیپلائی اس کو ہنڈرڈ کر دیں یہاں پہ بھی آپ ملٹیپلائی ہنڈرڈ کر دیں تو ہمارے پرزلٹ کتنا آ جائے گا 33.33% یہ ہماری کنٹریبیوشن ریشو ہے اب ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے جناب بریک ایمن پوائنٹ کنٹریبیوشن ریشو کو ہم ہائیلیٹ کر لیتے ہیں اب ہمارا پوائنٹ کیا ہے جی پرپس کیا ہے ہم نے بریک ایمن پوائنٹ کلکولیٹ کرنا ہے تو بریک ایمن پوائنٹ کا جو فارمولا ہے وہ کیا ہے کنٹریبیوشن یعنی کہ جو کنٹریبیوشن ہم نے بھی کلکولیٹ کی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے کس کے اوپر فیکسٹ کاسٹ کے اوپر ڈیوائیڈڈ بائی کنٹریبیوشن ریشو ٹھیک ہے فیکسٹ کسٹ کتنی ہے یہاں پہ اس کیس میں مالا اچھا فیکسٹ کاسٹ میں ہر وہ کاسٹ آئے گی جو فیکس ہے مطلب رینٹ آپ دے رہے ہیں ویلڈنگ کا رینٹ ہے ویروس کا رینٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے اوپر اٹھنے ہیں جو انکر ہونے ہی ہونے ہیں ٹھیک ہے جیسے سیلری ہے کام کام کرویں زیادہ کرویں آپ نے سیلری دینی دینی ہے تو یہ سارے ایکسپنسز کس میں کور ہوں گے فیکس کاسٹ میں تو فیکس کاسٹ کتنی ہے جی سکٹی تھاؤزنڈ ڈوائیڈر بائی تھرٹی تھری پوائنٹ تھری ملٹیپلائے بائی ہنڈرڈ تو ہمارے پاس ویلیو آئے گی ایک لاکھ اسی ہزار پیار ٹھیک ہے اب ایک لاکھ اسی ہزار پیار یہ وہ والی سیل ہے جب ہم یعنی کہ بریک من پوائنٹ ہے بسیقلی کہ اس سے نیچے اگر ہم جائیں گے تو ہمارا یہ جو ریزرٹ یہ فورٹی تھاؤزنڈ جو ہے یہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا لاس میں اس سے اوپر جائیں گے تو کہاں پہ کنورٹ ہو جائے گا پروفٹ میں تو ہم نے یہ کیئر کرنا ہے کہ جناب ہماری جو سیل ہے اس سے نیچے نہ جائے جب بھی پالیسی بنائیں ٹارگر بنائیں دورنگ زمانت کوئی ڈاکومنٹ سائن کریں تو ہمارے ذہن میں ایک پرپوز ہونا چاہیے کہ ہماری منیمم سیل کیتنی ہونے چاہیے اچھا یہ ڈسکشن ہم کیوں کر رہے ہیں سب سے ضروری چیز یہ ہے سب سے ضروری دو پوائنٹ اس میں یاد رکھیں نمبر ون جب کوئی بھی نیو بزنس آپ سٹارٹ کرتے ہیں ایک بزنس آرڈی کر رہے ہیں اور نیو بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس ٹائم یہ بریک ایون پوائنٹ کا جو انیلسیز ہے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کوئی نیو پروجیکٹ آپ اگزسٹنگ بزنس کے اندر کوئی نیو پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنی سیلس ٹیم کو ٹارگر دے سکتے ہیں کہ آپ کے منیمیمی کنٹرول کرنے کے لیے سم ٹائم پوسیبل ہوتا ہے کہ ہم سیل کو نہیں چیو کر سکتے تو ہمارے پاس ایک ازرڈ بچتا ہے وہ کیا ہے فیکس کاؤس تو ہم اپنی فیکس کاؤس کو ڈوائیڈ کرتے ہیں یا ریڈیوز کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے جو مارا بریک ایون پوائنٹ ہے وہ امپروو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین چار پوائنٹس ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جب آپ بزنس کر رہے ہیں تو ہم ایک سٹیٹیجی میں ایک ڈریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم انیلسیز نہیں کرتے فر اگزمپل ہم یہ کہتے ہیں یار ہم نے تین ماہ ٹرائی کر لی ہے ہماری سیل نہیں گریز ہو لی تو کیا سلوشن ہے ہم فیکس کاؤس کی کٹنگ کو پر جائیں گے فر اگزمپل ہمارے پاس ویر آس ہے ہم کہتے ہیں ویر آس بند کر دیں جو ایک جیسے آپ ہے ہم کام کر رہے ہیں ہم جسٹ ان ٹائم پہ چیزیں بنائیں گے اتنی چیزیں بنائیں گے جسی سیل ہو جائیں گی ویر آس ہم سٹاک نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کا رینٹ ہو جنہا اب ٹونٹی تھاؤزن تو آپ ٹونٹی تھاؤزن اس میں سے نکالنے تو باقی فیکس کاؤس کتنی رہ جائے گی ٹونٹی تھاؤزن اب کچھ ہو سکتا ہے سیلی کے کیس میں آپ کہہ دیں گے تو ہم کر سکتے ہیں ایدروائز ہم بیزنس تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن منتھ انڈ پہ سال انڈ پہ جا کے پتا چلتا ہے کہ جی ہمارا وہ ڈیزائر ریزرڈ نہیں ہے تو اس ریزرڈ کو کنٹور کرنے کے لیے چھوٹے انیلسیز بہت ضروری ہے تینکیو گریمہ جزاک اللہ